ہمارا احتیاج آج کا جو ہم نے واضح طور پہ بتا دیا وزیراعظم صاحب کو آج سے کراچی میں ٹیمبر مارکٹ کے بلز کی ادائیگی ہم نے روک دی ہے ہم نے ان کو بتا دیا اور پورے کراچی میں ہماری ریکویسٹ کیا ہے تمام کمرشل مارکٹ میں رزوان بھائی اور یہ باقیت میں فیصلہ کریں گے انشاءاللہ اگلے مرلے میں باقی بل بھی روکے جائیں گے اور آج کا احتیاج جاری ہو ساری رہے گا میں آپ کو بتاتا چلوں آج جو انہوں نے بلائے تھا ہمیں پرائیم نیسٹر صاحب نے وہ احتیاج کی ویسے نہیں بلائے تھا وہ چاہ رہے تھے کہ چھوٹے تاجروں کو بلائے کیونکہ پہلی مرتبہ یہ پرائیم نیسٹر ہیں جنہوں نے چھوٹے تاجروں کو بلائے اور ہماری بات سنی ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اس میں گورنر صاحب نے بڑا کردازہ کیا ان کا شکریہ دا کرتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہنے کا تیار ہیں کہ ہم فورا کو ریلیو نہیں دے سکتے وہ کہتے ہیں ہم جو ایم بیٹنگ کریں گے اور بلائیں گے اس میں ہر چیز کمکلیٹ نہیں کر سکتے وہ تو ہم نے اس سے ذرا خاص کی یہی ہے کہ ہمیں آگے آپ بلائیں بیٹنگ کریں ہم سے بات کریں لیکن ابھی جو ہم احتیاج کرنے جا رہے ہیں وہ ہم احتیاج کریں گے ایم کی ایم کے وفظ سے بھی ملاقات کی اور سب سے بڑا جو دیرینہ مطالبہ وزیراعظم کے سامنے رکھا گیا ہے وہ ہے کراچی میں بجلی کے بلوں کا زیادہ آنا اور لوڈ شیڈنگ کا ہونا آج بھی تاجے برادری نے ہاتھ جوڑ کے ان سے ہی اپیل کیے کہ بجلی آ ہی نہیں رہی ہے ایک دو گھنٹہ بجلی آ رہی ہے اور بجلی کے بل پچاس پچاس ہزار روپے آ رہے ہیں میں سب سے پہلے تو وزیراعظم پاکستان کا اس حوالے سے شکریہ دا کروں گا کہ پچھلے دس سالوں میں یہ پہلے وزیراعظم ہیں جنہوں نے کراچی میں رات گزاری اور کراچی میں رہے اور جب کل شام سے وہ یہاں موجود تھے گورنر ہاؤس میں تو کل رات بھی تمام سنتکاروں سے فیڈریشن چیمبر کے نمائندگان سے ملاقات کی اور یہ بھی پہلی دفعہ دیکھنے میں آیا کہ انہوں نے احکامات بھی اسی وقت جاری کیے اور اپنے ساتھ آئے ہوئے تمام کیابنٹ میمبرز کو انہوں نے یہ کہا کہ ان چیزوں کے نوٹیفیکیشن جاری ہونے چاہیے تو یہ پچھتر سالوں میں پہلی بار دیکھنے میں آیا کہ وزیراعظم پاکستان نے موقع پہ ہی احکامات جاری کیے جو کہ خوش آئین ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایمکی ایم کے وفظ سے بھی ملاقات کی اور سب سے بڑا جو دیرینہ مطالبہ وزیراعظم کے سامنے رکھا گیا ہے وہ ہے کراچی میں بجلی کے بلوں کا زیادہ آنا اور لوڈ شیڈنگ کا ہونا آج بھی تاجے برادری نے ہاتھ جوڑ کے ان سے ہی اپیل کیے کہ بجلی آ ہی نہیں رہی ہے ایک دو گھنٹہ بجلی آ رہی ہے اور بجلی کے بل پچاس پچاس ہزار روپے آ رہے ہیں انہوں نے بہت سخت الفاظوں میں منسٹر انرجی کو یہ کہا ہے کہ کے الیکٹک کے نمائندگان کو بلائیں اور ان سے باس پرس کریں اور مجھے بھی انہوں نے یہ ادایت کی ہے کہ میں تمام تاجر برادری کے رانماؤں کو یہاں بلاؤں مدو کروں اور ایف بی آر کے چیئرمن اور کے الیکٹک اور سوی گیس کے جو ایم ڈی ہیں ان کو بلا کر باتچیت کی جائیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئندہ آنے والے ہفتوں میں کے الیکٹک نے اپنا قبلہ درست نہ کیا تو میں امید کرتا ہوں کہ وزیراعظم پاکستان اس پر سخت ایکشن لیں گے سٹریٹ کرائم پر وزیراعظم صاحب نے سخت نوٹس لیا ہے انہوں نے چیف سیکٹری صاحب کو ادایت کی ہے باقی اداروں کو بھی ادایت کی ہے کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی کمپرومائز اس لیے نہیں ہے کہ یہ ہم کر سکتے ہیں جہاں بجلی کے نر پیٹرول اور باقی چیزوں پر اختیار کم نظر آتا ہے آئی ایم ایف کی پالیسیوں کے تحت لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہیں اور انشاءاللہ اس پر کام ہوگا میرے نزدیک آئی جی سے ان تائنات ہو چکے ہیں اب ان کی پرفارمنس دیکھنی ہے اور اسی پر ہم نے ان سے سوال کرنا ہے واقعی جو آپ نے بات کی ہے یہ پولیس کا آپس کا ایشو ہے وہ اس کو خود ہی ہنڈل کر لیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آئی جی صاحب کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں ان مافیات سے نمٹنے کے لیے میرے پاس آئی جی صاحب آئے تھے میری ان سے تفصیلی بات چیت ہوئی ہے میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ سٹریٹ کرائم پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے جیسے کہ آج عطیق میر صاحب نے بہت جذباتی انداز میں فراشا صاحب نے باقی دوستوں نے اس بات کا اظہار خیال کیا ہے کہ ہم اب صرف زندگیاں بیزاری سے گزار رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بیزاری کو ختم کرنے کے لیے پولیس کے اس چیف کو آئی جی کو اپنی پرفارمنس دکھانی ہوگی ان الیکشن تک چیف سیکٹری صاحب کو اپنی پرفارمنس دکھانی ہے اور بیسیت گورنر سن میں اپنی آئینی ذمہ داریوں کے تحت ان سب سے سوال کرتا رہوں گا اور ان سے ریزلٹ مانگتا رہوں گا اور میڈیا کے دوستوں کو بھی بتاتا رہوں گا کہ کون کیا کر رہا ہے کب تک ہمیں اپنا مقصود حاصل نہیں ہو جاتا احتجاج جاری رہے گا اور یہ احتجاج بجلی یہ احتجاج بجلی پیٹرول گیس اور بترین مہنگائی کے خلاف ہے آج وزیراعظم صاحب نے ام سے وعدہ کیا کہ ہم کمیٹی بنا کر بجلی کے بلوں سے کچھ بوجھ کم کریں گے لیکن صرف یہ وعدے کی حد تک ہے آگے جب اس پر عمل درامت ہوگا ہمارا احتجاج بھی ختم ہو جائے گا اس وقت دیکھیں سوبہ اور شہر اس پر جس طریقے سے گورنر سن سنجید کی سے کام کر رہے ہیں یہ اپنی ڈومین میں رہ کے کام کر سکتے ہیں لیکن جو وفاقی سطح کے مسائل ہیں اسے وفاق نے حل کرنا ہے اگر بجلی کے بل جو اس وقت سہانے روح بن چکے ہیں جو گھر میں کاروبار میں سب سے زیادہ جس کی ادائی دشوار ہے اگر اس میں کم ہی نہیں ہوتی فازل اور انگیناٹ ٹیکسوں کا اگر اس میں خاتمانی ہوتا تو پھر ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم دیوانگی کے مسافر ہیں کہاں تک جائیں نہیں نہیں اس میں یہ تیہ ہوا ہے وزیراعظم صاحب نے کہا ہے کہ یہ سب میرے پاس آئیں گے اور اس کے بعد جن جن لوگوں سے مسائل ہیں جیسے ایم ڈی کے ہی ہیں ایف بی آر کے چیئرمن ہیں ایم ڈی سوئی صدرن ہیں ان سب کے ساتھ ہم ان کو بٹھائیں گے میں اس میں انیشیٹیو لیتے ہوئے وزیراعظم کی ادائیت کے مطابق ان کی تسلی کرائیں گے ان سے مذاکرات کرائیں گے اگر وہاں کوئی پیشرف نہیں ہوتی تاجے برادری دنیا میں ہر جگہ کام کرتی ہے لیکن جو پاکستان میں اور خاص طور پر جو کراچی کے تاجر ہیں میں سمجھتا ہوں ان کی تو عظمت کو سلام کرنا چاہیے کہ یہ اپنی محنت آپ کے تحت کوئی سپورٹ نہ ہوتے ہوئے یہ اپنا کاروبار کرتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں اور انہی کے ٹیکسوں پر حکومتیں چل رہی ہوتی ہیں ہمیں ان کو عزت دینی ہوگی ان کی بات کو سننا ہوگا اور جہاں جائز مطالباتیں ان سے پورا بھی کرنا